کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس خوب اور نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوالی اور حسن و جوال کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیا ہو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا اور اشار فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے تو میرے بیٹھے بیٹھے سائد بھائیوں مدری چینل کے ناظرین بیان کرتا روایات اتعاد شعاروں کے لیے اپنے دامن میں کثیر برکات اور کثیر انعیات سموئے ہوئے ہیں کہ جو سعادت من اپنی عمر جوام خداِ حنان و منان عز و جل کی رضا والے کاموں اور اس کی بندگی میں گتارے ناجائز امنگو اور بری خواہشوں سے اپنے بری خواہشات سے اپنے دامن کو بچائے رکھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بقامِ عزت بقامِ عزت اور درجہِ محبوبیت پانے کی امید و نبید ہے کیونکہ جوانی میں نفس کو لگان دینا مشکل ہوتا ہے اسی وجہ سے عبادتِ شباب یعنی جوانی کی عبادت کو زیادہ فضلت حاصل ہے جیسا کہ مفتی احمد یا غان لائمی رحمت اللہ تعالیٰ نے تحریر فرماتے ہیں کہ جوانی میں گناہوں سے بچے اور رب تمہارک تعالیٰ کو یاد رکھے چونکہ جوانی میں آزا قبیل اور نفس گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اس لیے اس زمانے کی عبادت بڑاپے کی عبادت سے افضل ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے مر بھیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بات پتے اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی زمانی کو اچاہتِ خدا بندیہ عز و جل کے لیے وقف کر دیا ہو اور کتنے خوش وقت ہیں وہ نوجوان کہ جنہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی بارگاہ میں محموبیت کا شرف حاصل ہو جائے جن کی جوانی اللہ تعالیٰ کی تاعت میں گزری باوجودِ قدرت کے جن کا دعویٰ نفس کی چالو اور شیطان کے جالوں میں نہ الجاؤ اور جن پر خوفِ خدا کا غلبا رہا ان خوش نصیبوں کے لیے ذکر کردہ روایتِ مبارکہ مجدہِ جا فضائے اور ایسا نوجوان معاشرے میں بھی مقام و مرتبے اور عزت و عظمت کا حامل ہے وہی جواہِ قبیلے کی آنکھ کا کارا شباب جس کا ہے بیداد ذرہِ کاری تو میرے بیٹھے میں بیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنی دنیا اپنی آخرت کو بہتر اور زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے دعویٰ اسلامی کے مدنی باہل سے بابستہ ہو کر اللہ تبارکہ و تعالی کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے کہ بہترین زندگی کا راست اللہ تبارکہ و تعالی کی عبادت اور اطاعت میں پوشیدہ ہے کہ مفتی احمد یا خان نہیں بھی رحمت اللہ ہی کاراڑے فرماتے ہیں کہ زندگی ہر شکریہ گزرتی ہے بہترین زندگی وہ ہے جو رب تبارکہ و تعالی کے لیے وقف ہو جائے اللہ تبارکہ و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے صدقات کا خصوصی حکم دیا جو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سرمایا اللہ تبارکہ و تعالی کی حرام کرتا چیزوں سے بچنے اور اس کے حکامات اور عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ تعالی فرماتا ہے تیرے لیے ستر صدقوں کے برابر صواب ہے قیامت کے روز جب ہر شے صورت کی تفاش اور گرمی سے بلبلہ رہی ہوگی تو اللہ تبارکہ و تعالی اپنے جن بندوں سے خوش ہو کر انہیں سایہ اپنے سایہ ارش میں جگہ عطا فرمائے گا ان میں وہ خوش قسمت دوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی بربار نا کی ہوگی چنانچہ مر بھیے یہ قیامت کے دن جن خوش نصیب ہوگا اللہ تبارکہ و تعالی اپنے ارش کے ساہے میں جگہ عطا فرمائے گا انہیں وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ تبارکہ و تعالی کی عبادت میں گزاری ہوگی اللہ تعالی اللہ تعالی اسے اپنے ارش کے نیچے جگہ دے گا میرے بیٹھے میرے اسلام بھائی اور مدرین چینل کے ناظرین ذرا وہ منظر لائیے یہ قیامت کا پچاس آزار سالہ دن ہوگا سورج سوا میل کے فاصلے پر رہے کر آج بار سالہ آوگا تامبے کی دانستی بھی زمین ہوگی اور ایسے میں وہ شخص کس قدر خوش نصیب ہوگا کہ جسے اللہ تبارکہ و تعالی اپنے ارش کے سائے میں جگہ آتا فرمائے آج اگر کسی کو دھوم میں جلتی دھوم میں اگر درمت کا سایا مل جائے تو وہ کس قدر سکون اور اتمنان محسوس کرتا ہے اور اسے کتنی خوشی ہوتی ہے یہ ہر سمجھدار پا خوبی سمجھ سکتا ہے اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کتنا سکون ملتا ہے خالی دھوم میں جلتی دھوم میں کچھ دیر کے لئے اگر کس سائے مل جائے تو لہذا ہمیں اس محشر کی تبتی دھوم بانے دن اللہ تبارکہ و تعالی کی عشقہ سائے حاصل کرنے کے لئے اپنے وقت کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمہ برداری میں گسار نہ ہوگا اور یقیناً زندگی بہت مقتصر ہے جو وقت مل گیا سو مل گیا آئندہ وقت ملنے کے امید دھوکہ ہے کہ کیا معلوم کہ آئندہ لمحے ہم بوت کی آغوش میں ہو جلیل قدر تابعی حضرت سیدنا عمر بن محمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے شات فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو بڑامے سے پہلے جوانی کو بیماری سے پہلے تندرستی کو فقیری سے پہلے امیلی کو مصروفیت سے پہلے فرصت کو اور موت سے پہلے زندگی کو مفتی احمدیاء خان نائیوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ان کی تحریر کا ان کی تحریر کرنا کلام کا خلاصہ ہے کہ جوانی کھیل کون میں دوا کر بڑاپے میں جبکہ آزا بیکار ہو جائیں کسرت عبادت کی خواہش کرنا بے وکوفی ہے جو کرنا ہے جوانی میں کرلو کہ جوان سالح کا بہت بڑا در جائے لہذا صحت جوانی مالداری اور زندگی کو رائے گا یعنی ضائع نہ جانے دو اس میں نیک عامل کرلو کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی حضور صحیح عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار پرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں صحت اور فراغت اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ روزارہ صبح جب سورت طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آوں گا چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا اس سے نہ غافل زی نہ ہار عمر اپنی یوں نہ غفرت بے گزار ہوشیار اے محبِ غفرت ہوشیار ایک دن مننا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے امام غزار رحمت اللہ تعالی نے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خدمے میں ارشاد فرمایا کہ مومن دو خوفوں کے درمیان ہوتا ہے ایک اس مدد پر جو گزر گئی اور وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا معاملات فرمائے گا دوسری وہ مدد جو باقی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالی کیا فیصلہ فرمائے گا بس انسان کو اپنی ذات سے اپنی ذات کے لیے دو بس انسان کو اپنی ذات انسان کو اپنی ذات سے اپنی ذات کے لیے اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے اپنی زندگی سے موت کے لیے اور اپنی جوالی سے بڑھا پے کے لیے ذاتِ راہ تیار کرنا چاہئے کیونکہ دنیا کو تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اُس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے موت کے بعد معافی مانگنے کی کوئی جگہ نہیں اور دنیا کے بعد جنت یا دوزف کے علاوہ کوئی گھر نہیں توبو الاللہ صلو وللحبیب ایک شخص نے کسی حکیم سے عرض کی مجھے کوئی ایسی دواب رہتا ہے کہ جس کے استعمال سے میں دن کے وقت دن کے وقت بھی آرام سے رہوں یعنی محوے آرام ہو یعنی سوتا رہوں تو اُس اقل منحقیم نوشوس کو کچھ یوں جواب دیا آرے نادان تو کتنا کم افلے تیری زندگی کا آدھا حصہ تو پہلے ہی رات کو گفلت میں سوتے میں گزر رہا ہے حالانکہ نید موت کا دوسرا نام ہے اور اب تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے چار حصوں میں سے تین چوکہ ہی اسے کو موت یعنی نید کے نظر کر کے چار حصوں میں سے صرف ایک حصہ ایک حصہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس بندے نے پوچھا ہے سمجھا نہیں وہ کیسے تو حقیم صاحب نے بتایا فرض کرو تمہاری عمر چاریس سال ہو تو آدھی عمر بیس سال ہوگی جو رات کے وقت غفلت کی نین سو کر پہلے ہی بربار کر رہا ہے اور جب دن کو بھی مزید سویا رہے گا تو مزید دس سال کم ہو جائیں گے اور تیرے پاس آخرت کے لیے زادہ راہ اکٹا کرنے کے لیے صرف دس سال باقی بچیں گے تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سنا آپ نے کہ اس عقل مند شخص نے زیادہ سونے کی آرزو رکھنے والے شخص کی کیسے اچھے انداز میں اصلاح فرمائی اور اسے فکر آخرت کا کیسا مدنی ذہن دینے کی کوشش کی اور مذکرہ نادان شخص کی طرح ہم بھی اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو رضا رب الانام کے حصول میں گزارنے کے بجائے غفرت میں یا گناہوں میں گزار دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز اپنی عبادت نے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدوں نے امام حسن بساری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم تو مختلف برحلوں کا مجموعہ ہے جب بھی تیرے پاس سے دن یا رات گزرتے ہیں تو تیرا ایک برحلہ ختم ہو جاتا ہے اور جب تیرے تمام مراہل ختم ہو جائیں گے تو تُو اپنی منزل یعنی جنت یا دوزہ تک پہنچ جائے گا یقیناً سمجھدار وہی ہے جو آخرت کی خاطر دنیا کو مران پیسے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لائے کیونکہ زندگی کا حرسان ایک نفیز جوہر ہے جس کا بدل کوئی چیز نہیں بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر اٹھا فرمائے حضرت سیدنا حضرت بحثیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جندی کرو جندی کرو تمہاری زندگی کیا ہے یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائے تو تمہارے منعبال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہ عبت چند آسو بھائے یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے پارہ سولہ سورہ مریم کے آیت نمبر ایٹی فور تلاوت فرمائی انما نعود لہم عزدہ ترجمہ ایک تنظر ایمان ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں حجد الاسلام امام محمد غزاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہاں گنتی سے ساسوں کی گنتی مراد ہے یہ ساس کی محلہ بس ٹوٹنے والی ہے غفرت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا تو میں نے میٹھے میٹھے سائم بھائی اور مدلی چینل کے ناظرین زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹے لمحوں سے عبارتیں زندگی کا ہر ساس انمولی رائے کاش ایک ایک ساس کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی ساس بھی بے فائدہ نہ گترے اور کل بروزر قیامل زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر عشق ندامت نہ بہانے پڑ جائیں سند کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کے عادت پڑ جائے کہ کہاں بذر ہو رہا ہے ذہ مقدر زندگی کی ہر ہر سات مفید کاموں ہی میں صرف ہو اور بروزر قیامت اوقات کو فضل باتو خوش گپیوں میں گزرا ہوا پا کر کہیں کفے افسوس بلتے نہ رہ گئیں امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علیکل مرتضی رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحاتیں ان کو اچھے آمال سے زینت بکشو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے میں اس دن کے مقابلے میں کسی چیز میں نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک آمال میں اضافے سے خالی ہو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو تو میرے میٹھے میٹھے سنائم بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کے حصول کے لیے ہر دم کوشاں رہنا چاہیے یعنی ہر دم کوشش کرتے رہنے چاہیے گناہوں سے بچنا اور خواب کے کام کرتے رہنا چاہیے مدنی چینل دیکھتے اور دکھا دے رہیے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے سلسلے دیکھنا اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینا بھی باعثِ رضاہِ رب العنام اور جنت میں لے جانے والا کام ہے اور موت کی ہر دم یاد رکھئے موت دولہ کو عین بارات سے اور دولہن کو حجرہِ عروسی میں بسترِ راحت و مصرر سے یک دم اچھک لیتی ہے بودی خلوت پہ اجل دولہ دولہن سے وقتِ عیش ہے تمہیں بھی قبر کے گوشے میں سونا ایک دن امیر علیہ السنت مولانا ریاض پادری مددنی ناماتور عمل کرنے کی ترقیب دلاتے میں فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مرنے سے قبل موت کی تیاری کر لیتے ہیں زندگی برک کی طرح پگلتی نہ رہی ہے بات اپنی تمام تر سختی و سفید پیچھا کیے چلیے آ رہی ہے انقریب ہمیں بڑھنا اندھیری قبر میں اتننا اور اپنی کرنی کا پھل بگتنا پڑے گا یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر تجھ کو جانا ہے یہاں سب چھوڑ کر اور مزید فرماتے ہیں کہ کاش دیگر فرائف اور سنتوں کی بجاوری کے ساتھ ساتھ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ان مادری انعامات کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیں یعنی ان کے مطابق دستور العمل یعنی ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں کچھ نیکیاں کمالے جل آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا میرے مٹھے 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 اسلامی بھائیوں اور مطنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے میرے اسلامی بھائیوں کے لئے بہتر مدر انعاماتیں اور اسلامی بہنوں کے لئے ترہ سکتا ہے تو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ مدر انعامات مشکل معلوم ہو مگر ہمت نہ آریے کہ آدیس پاک میں ہے افضل العبادتی احمد زوہا یعنی افضل قرین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو اور حضرت سیدنا ابراہیم بن عدام رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جو دنیا میں فرماتے ہیں دنیا میں جو عمل جتنا دشوار ہوگا برزی قیامت میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزندار ہوگا لہذا جب آپ کوئی عمل شروع کر دیں گے تو وہ آپ کے لئے انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گا اور اس کا ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو تجربہ بھی ہو کیونکہ انسان جن ہے یہ بہت جن معلوس بھی ہو جاتا ہے جب ہم کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں نئے مکان میں جاتے ہیں یا ہم سفر کر کے کسی جگہ پہنچتے ہیں تو وہ جگہ ہم نے شروع میں بہت اجنبی لگتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں مگر پھر ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں اس طرح اسی طرح سخت سردی میں جب وضوع کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو سردی سے دانت بچتے ہیں مگر پھر حمد کر کے جب وضوع شروع کر دیتے ہیں تو ابتدان یعنی شروع میں تو تھنڈک محسوس ہوتی ہے مگر پھر متدریج کم ہوتی جاتی ہے ابنے نوٹ کیا ہوگا تو ہر مشکل کام کا یہی حصول ہے مثلا کسی کو کوئی محلی بیماری لگ جائے تو وہ بیچین ہو جاتا ہے مگر پھر رفتہ رفتہ جب وہ عادی ہو جاتا ہے تو قوتِ برداشت بھی پیدا ہو جاتی ہے جیسے کسی کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو شروع میں تو بڑا درد ہوتا ہے مگر آہستہ آہستہ وہ اس درد کا عادی ہو جاتا ہے تو خیر بادری انعامات اپنائیے شروع میں اکیچے کے مشکل لگیں بغیر آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے شروع میں تو مشکل لگے گی مگر پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی اور مدر انعامات میں ایک عمل ہے روزانہ فکرِ مدینہ کرنا یہ فکرِ مدینہ کیا ہے اپنے عامال کا محاسبہ کرنا کہ دن بر میں جو عامال کی ہیں ان کا محاسبہ کرنا چنانچہ مر بھی یہ کہ آخرت کے معاملے میں گھری بر کے لئے غور و فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے انشاءاللہ آسان و جل اب اپنا جو ہے وہ بیان اختدام کے طرف لا رہا ہوں اور انشاءاللہ آسان و جل بیان کے اختدام کے وقت جو ہے وہ انشاءاللہ سونے جاگنے کے مدنی پھول سنیں گے کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے وہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کھانا کس طرح کھانا ہے کھانے میں کیا کھانا ہے کس چیز سے بچنا ہے کس چیز کو نہیں کھانا پانی کس طرح پینا ہے پانی کتنے سانسوں میں پینا ہے پانی دیکھ کر پینا ہے یا اندینے میں پینا ہے پانی کھڑے ہو کر پینا ہے یا بیٹھ کر پینا ہے پانی سے پہلے کیا پڑنا ہے پانی کے بعد کیا کہنا ہے وغیرہ وغیرہ یعنی اسلام ہمارا مذہب جو ہے وہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح اپنی زندگی گزار نہیں ہے تو اس طرح اسلام میں سونے کے بے اصول ہے کہ کس طرح سونا ہے سونے سے پہلے کیا کام کرنا ہے اور جاگتے ہی فوری کیا کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مذہب اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے تو میرے پیچھے میرے اسلام بھائیوں اور مذہبی چینل کے ناظرین اس مذہبی ماہول سے اگر ہم وابستہ لہنا چاہتے ہیں اگر ہم ایمان پر استقامت کا ذہن بنانا چاہتے ہیں اس مذہب اسلام کے اصول و ضوابط اس مذہب اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم باعمل مسلمان ہو جائیں سنتوں کے عامل بن جائیں سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں اپنی زندگی سنتوں کے مضابق گزارنے والے بن جائیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے اس مذہبی ماہول سے عمل وابستہ ہو جائیں آپ اس دعوت اسلامی کے مذہبی ماہول سے وابستہ ہو جائیں اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ذہن چاہتے ہیں اس کا شوق چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے مذہبی ماہول سے وابستہ ہو جائیں اور ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کہ یہ پاکیزہ کلام اس کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے کہ یہ وہ کلام مجید ہے یہ وہ کتاب مبین ہے یہ وہ قرآن مبین ہے کہ اس کا دیکھنا عبادت اس کو چھونا عبادت اس کا پڑھنا عبادت اس کا سننا عبادت تو لہذا اس کتاب اللہ کو ہمیں پڑھنا چاہیے اس کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے کرنی تو چاہیے مگر اس کے اصول کے مطابق کرنی چاہیے جو اس کے قوائد ہیں اس کے مطابق کرنی چاہیے یعنی تلاوت کرنے والے کے مخارج دروس ہونے چاہیے کہ جس طرح یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے اس طرح ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے کہ اسی طرح اس کی تلاوت کرنا فرض ہے وعنی اگر کوئی اسے ہٹ کر کرتا ہے غلط تلاوت کرتا ہے تو اب وہ گناہگار ہے اور یہ وہ کتاب اللہ ہے یہ وہ کتابیں کہ طورش شریف زمور شریف انجیل مقدس یہ صرف انبیاء کرام علیہ وسلم کو یاد ہوا کرتی تھی جبکہ قرآن کریم کا یہ موجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے اب دیکھیں ہمارا بچہ بچہ تو یاد کر لیں اگر ہم اتنے بڑے ہو کر بھی اسے دیکھ کر صحیح طرح نہ پڑ پائیں تو کیسے افسوس کی باتیں تو میرے میٹھے میٹھے سنائیں بھائیو آئیے شابان اور محظم کا مہینہ ہے آقا کا مبارک مہینہ ہے رمضان کی آمد آمد ہے آئیے شابان میں بھی اور رمضان میں بھی ترابطی قرآن کرنے کا احتمام کیجئے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان دیکھئے کہ جس جگہ ان کا انتقال ہوا وہاں انہوں نے سات ہزار قرآن پر ختم کی تھے اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے ایک بار بھی قرآن پاک ختم نہیں کیا ہوگا تو میٹھے میٹھے سنائیں بھائیو قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور اپنے دل کا زنگ دور کیجئے اپنی زندگی خوشکوار گزاریے اور اگر آپ اس کی تلاوت درست کرنا چاہتے ہیں یعنی درست مخارق کے ساتھ قرآن پاک پرنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کو اپنی خدمت کے موقع دیجئے کہ الحمدللہ عز و جل یہ وہ مدری ماحول ہے کہ جو قدم کا نمبر رہنمائی بھی کرتا ہے تو یہ مدری ماحول ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ذہن بھی دیتا ہے اور جن کو قرآن پاک درست پرنا نہیں آتا یہ ان کی مدد بھی کرتا ہے مدد اس طرح مدد کس طرح کرتا ہے اس طرح کہ چونکہ دعوت اسلام کے تحر جو ہے وہ مدر اسات المدینہ بالگان کا احتمام ہوتا ہے اب چونکہ کئی اس طرح میں زیادہ کہ جو بڑے لوگ ہیں جن کے عمر بڑی ہو چکی ان کو شیطان وسوسہ دے گا کیار یعنی یہ تو مددے کا ذہن بنا کیار مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے مقرآن شیطان وسوسہ دے گا کیار تجھے تو قرآن پرنے نہیں آتا اب مدد دوسر چکی اب کیسے سیکھوں کہاں جاؤں پرنے کہ چونکہ تو بچے جاتے ہیں مسجد کے مسجد کے مسجد قرآن پاک پرنے تو آنکہ ہی مدنی منی تو جاتے ہیں ان کو جانا چاہیے قرآن پاک پرنے کے لئے درست مقارد کے ساتھ سیکھنا چاہیے الحمدللہ عزیزہ مجھے دعوت اسلام کے تحجے وہ مدرسط المدینہ بالغان کا بھی احتمام ہوتا ہے کہ جن میں بڑے حضرات کو بالغان حضرات کو درست مقارد کے ساتھ قرآن پاک پرنا سکھایا جاتا ہے اور اس کا دورانیاں فقط چالیس منٹ سے اور اس مدرسط المدینہ بالغان میں قرآن پاک پرنا تو سکھایا جاتا ہے ساتھ ساتھ نماز کی درستی بھی کروائی جاتی ہے نماز کا عملی تجربہ یعنی نماز کا پریکٹیکل بھی کروائی جاتا ہے سنتیں اور آدھا بھی سکھایا جاتے ہیں اور مختلف دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہے مدرسط المدینہ بالغان کی ترقیب ہوتی ہے تو کون کو لسنا ہے بھائی جو نیت کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ہم مدرسط المدینہ بالغان میں داخلہ لیں گے جو نیت کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ تو آپ سو عصرہ میں جو جہاں جہاں سے آئے ہیں تو وہ اپنے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں کہ کہاں جو ہے وہ اس کی ترقیب ہے کہ کہاں جو ہے وہ مدرسط المدینہ بالغان کا انتظام ہوتا ہے اور جو اس نے بھائی پڑھنا جانتے ہیں جو اسلامی پڑھنا جانتے ہیں اور پرانا بھی جانتے ہیں وہ بھی دعوت اسلامی کو اپنی خطبات پیش کریں وہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے ذمہ دار سے رابطہ کریں کہ آپ بتائیں کہ کہاں مدرسط المدینہ بالغان پڑھانا ہے ہم یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور ثواب کے حق دار بنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی تو لہذا جو اسلام بھائی پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھانا جانتے ہیں تو وہ مدرسط المدینہ پڑھانا شروع کر دیں اور اس کے لیے اپنے ذمہ دار سے رابطہ کریں اور جہاں نگران کہیں وہی اس کی ترقیب کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ علیہ وصحبہ مبارکہ وسلم جس طرح پاکستان میں اور ہندوستان میں دیکھے ممالک میں ہفتہ وار سندو تو بہر اختھمہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کا ہر جمعرات تو اس طرح الحمد وآلہ السپجل یہ یونان میں بھی ویکلی اجٹیما ہوتا ہے یہاں کس دن ہوتا ہے ہفتے وارت جمعرات ہوتا ہے یہاں کہ وہ ہر افتے کو الحمد وآلہ السپجل ویکلی استخدہ ہوتا ہے کتنے استخدہت ہوتے ہیں یونان میں کتنے مقامات پر ما شاءاللہ یونان میں چودہ مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں تو جنجن اسلامی بھائیوں کو جو جو جگہ قریب پڑے وہ وہاں ضرور شرکت کریں تو جو شرکت کی نیت کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے نیتیں قبول فرمائیں آمین بجاہی نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے سونے جاگنے کے مدری پھول تی طرف ہم چلنے فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سنتِ عام کریں دین کا عام کام کریں نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے آئیے سونے جاگنے سونے جاگنے کے مدری پھول سنتے ہیں سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی موزی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائیں سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے اللہ حمد اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں یعنی سوتا اور جاگتا ہوں عصر کے بعد نہ سوئے کہ عقل زائل ہونے کا خوف ہے یعنی عقل زائل ہونے کا خوف ہے کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے دوپہر کو قیلولہ یعنی کچھ ڈیر لیٹنا مستحب ہے صدر شریعہ مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غالباً یہ ان لوگوں کے لئے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں رات میں نمازیں پڑھتے ہیں ذکر الہی کرتے ہیں یا کتب بھی نہیں یعنی متعلہ کرتے ہیں کہ شب بیداری میں جو تکان ہوئی یعنی تکان وغیرہ ہوئی تو وہ قیلولہ کرنے سے دفع ہو جائے یعنی چلی جائے دن کے ابتداء حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروئے سونے میں مستحب یہ ہے کہ باہت ہارت سوئے اور کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رفصار یعنی گال کے نیچے رکھ کر کبلہ رو سوئے پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا سوہ اپنے آمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا سوتے وقت یادے خدا میں مشغول ہو تحلیل و تصویح و تمحید تحمید پڑے یعنی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کرتا رہے یہاں تک کہ یہ ورد کرتے کرتے ہیں سو جائیں کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اسی پر اٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا جاگرے کے بعد یہ دعا پڑے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما ماتنا وعلیہ النشور تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے تو ہمیں ماننے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے صلو علی الحبیب توبو علی اللہ جاگنے کے وقت پکا ارادہ کریں کہ پریزگاری اور تقوی کروں گا کسی کو ستاؤں گا نہیں جب لڑکے اور لڑکی کی عمر دس سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سرانا چاہیے بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے یعنی اپنی عمر کے لڑکوں یا اپنے سے بڑے مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجئے رات میں نیند سے بیدار ہو کر تحجد ادا کیجئے تو بڑی سعادت دے کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے اللہ تبارک وآلہ سے دعائے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی سنتوں کے مطابق جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی کے نمین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بجے بجے صلو اللہ وآلہ وسلم بجے بجے صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم مصلمان ہیں اور مصلمان کا سب سے قیمتی سربایا اس کا ایمان ہے ایمان کی حفاظت صلو اللہ کسی طریقہ کامل ہاتھ میں ہاتھ دے لینا جیسا کہ ہمارے شاہد شاہد بغداد حضور غصف بار سیدہ شاہد عبدال حاضر بیلان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرا کوئی بھی مرید ہوگیر توبہ کیے نہیں مرے گا مرے وزید فرما نے وہ کیا ہے کہ جنت کی طرف قدم نہیں بڑھا ہوتا جب تک ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا دوں سلام اللہ بیجے بیجے سلام ہے جو آج یونال کے اس علاقے رہنگی میں ہونے والے سنت و بری سما میں جمع ہیں بسمال میں ہیں سام مور میں موجود ہیں ان سب حاضرین ناظرین جو برنی جنر کے نائم سے میں یہ برنی مشورہ جنر پیش کرو گا کہ جنر ہمارے شاید طریقہ امیر احضرین سنت بانی ناظرین اسلام حضرت احضرین موضان آقو محمد یاس اثار قادری رضم ناظرین ناظرین آلیہ قادریہ میں بیاد کرواتے ہیں اور آج یونال میں ہمارے یہ سعادت بڑی یہ ہے کہ امیر احضرین کے سہزاد جنہیں امیر احضرین خلافت بھی اطاعی ہے اپنا جان نسی بھی مجرد برمایا ہے ملہ اللہ حضرت احضرین مولان حضرین عبود سید عبود رضا تاری المدلی ہمارے ترمیان موجود ہیں اور الحمد اللہ اسلام جل پھر تو بیعی کی اجازت بھی ہے اور یہ بیعی سے پہلے توبہ بھی کروانے ہیں اور توبہ کرنے والے بھائی حریص پاک تاری مرزم بکم اللہ رم بلا یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں سمحان اللہ اور میرے وہ حاضرین اور مدرے چل کے ناظرین جو پہلے سے کسی پیچ صاحب کے بیعی مرید ہے تو وہ چاہیے تو بیعی کے مرکہ نحسل کرنے کہ وہ اپنے کی ایساہی کے مرید رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پاک تلسلے کا بھی جانی ہو جائے گا پچان شیل امیر سنت شہزاد اکتار کی بات میں ہز کرتا ہوں کہ ہمیں گناہ ہم سے توبہ بھی کروا دیں اور امیر سنت کے ذریعے وہ سے پاک مرید بھی بنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحاب یا حبیب اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریف ادبر چلوں گا بد مذہموں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا بابا بابا ناف فرمانی جھوٹ غیبت چغلی بعدہ خلافی گالی گلوج فلم ڈرام جھوٹ گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس قبعہ کو قبول فرما اور مجھے میرے باتوں پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادری رضوی میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار مغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی جناب تعالی کے حد میں اے اللہ مجھے جناب غوث عظم کے مریدوں میں قبول فرما اور اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا رکھا سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک راہ نبی اللہ راہ 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 ایسا جا توان کرتے ہیں ایسا جا توان کرتے ہیں آپ سے التدا ہے کہ ہم مناداروں کے لئے اللہ کی بارت کرتے ہیں ہاتھ ہٹھاتے ہماری مبشیس بھی بھولتے ہیں ہماری مبشیس آئے ہماری مبشیس آئے ہماری مرادے بھی بھولتے ہیں یہاں بھی دھر میں بھی حد تر سبور کسید ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدًا ما هو اہلُه اللہم ربنا دینا فی الدنیا حسنة وفی لاصدت حسنة وطینا عذاب النار اللہم ربنا زدنا علمًا وعلحقنا بالصالحین اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللہم برزقن شہادتًا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے مالک مولا عزبہ جل ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارکہ میں قبول فرما اے مولا عزبہ جل ہم نیک بننا چاہتے ہیں اے اللہ ہم نیکیا کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم دناؤں سے بچنا چاہتے ہیں اگر افسوس کہ نفس و شیطان آڑے آتے ہیں اے اللہ نفس و شیطان کے شرور سے بچا اے اللہ ہمیں نیک بنا دے ہمیں پرہزگار بنا دے ہمیں متقی بنا ہمیں اپنا فما بدار بندہ بنا ہمیں اپنا پسند دیدہ بندہ بنا اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے اے اللہ ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے ہمیں نیکیوں سے علفت دے دے ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے اے اللہ ہمیں نیکیا کرنے اور نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا دے اے اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے اے اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم داخل نہ فرمانا اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا اے اللہ ہمیں زبان نعمت سے بچا اے اللہ ہمیں قبر کی بحشت سے بچا ہمیں قبر کی تنگی سے بچا اے اللہ ہماری قبر میں جنتی بچھونا بچ جائے اے اللہ ہمارا کفن جنتی کفر سے بدل جائے اے اللہ ہمیں قبر کی گھبرہت سے بچا اے اللہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے اے اللہ ہمیں پانچ وقت نماز پرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں نمازی بنا اے اللہ ہمیں سنتوں کا عامل بنا اے اللہ ہمیں سنتوں کا پیکر بنا اے اللہ ہمیں سنت کا مخلص مبلغ بنا اے اللہ جہاں جو اس نئے بھائی آئے ہیں ان کی جو جو مراد ہیں ان کی جائز مرادوں پر نظر رحمت فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشان یا دور فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفاہ عطا فرما دے اے اللہ تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما اے اللہ بے روزگاروں کو رسک حلال بہ آسانی عطا فرما اے اللہ بے اولادوں کو نیک و صالح حورت بہ خوافیت عطا فرما اے اللہ جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرز و حربیت و سمجھور کی ایمان پیدے موت مدینے کی گلی میں ایمان پیدے موت مدینے کی گلی میں بدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے موت موسیقی موت موت موسیقی باتی آرز و حربیتو ہو بہر زیان نظر کرم سوئے گناہ کار ہو بہر زیان نظر کرم سوئے گناہ کار جنت میں پڑو سی مجھے آقا کب نہ دے جنت میں پڑو سی مجھے آقا کب نہ دے دیتا ہوں تجھے واسطہ بے پیار نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ 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 اللہ ملے حجر کی سیسا سادت اللہ ملے حجر کی ہر اکسا سادت اللہ ملے حجر کی محبوب نکھا دے آمین جہم نبی رمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی يا ایغا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسليما صل اللہ عن النبی رمی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما عليکا يا سیدی يا سیدی يا مکی يا مدن عربي يا قرش يا هاشم يا مطلب يا رسول الله سبحان ربکا رب العزة عما يصفون و سلامين على المرسلين والحمد للہ رب العالمين بحق الا الیلہ الا اللہ محمد رسول اللہ representative صل اللہ تعالیٰ علیه وآلہ وسلم صل اللہ تعالیٰ همون باستان نماز کے بعد ایک آپ کو انتہائی کام اعلان بھی کرنا ہے ایک خوشنگری بھی سنانے کیا ہے نماز کے بعد ایک خوشنگری بھی سنانے کیا مصطبی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی موسیقی